سوہان نے لنشاو سے کہا کہ کل وہ اس کے ساتھ بیچ پر گھومنے جانا جاتا ہے لیکن لنشاو سے منع کر کے چلا گیا کہ کل میں بیزے ہوں اور ہم نے یہ تائی نہیں کیا تھا کہ تمہیں ساری ذمہ داری اٹھاؤں گے اور میں جو کرنا چاہوں وہ کروں گا تو سوہان رونے لگا کہ میں تو بس یہ ہی چاہتا ہوں کہ تم ٹائم ٹیٹم میرے بارے میں سوچتے رہو اور میرے ساتھ رہو کیا تم اتنا بھی نہیں کر سکتے یہ تھی پاس کی بات اب آتا ہے پریزن کا سین فلاور شاپ میں سوہان لنشاو پہ چلا رہا تھا کہ تم اب بھی پہلا جیسا ہی برطاف کر رہے ہو تم نے کبھی بھی دوسرے لوگوں کی فیلنگز کی پرواہ کی ہی نہیں لیکن دوسرے لوگ بھی ہر بار تم جو دوں گے وہ ایکسپ نہیں کر لیں گے تو لنشاو نے کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ابھی تمہیں جو آفر کر رہا ہوں تمہیں اس میں کوئی بھی انٹرس نہیں ہے سوہان نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں لنشاو کہنے لگا کہ اس وقت تمہیں چھوڑ کر جانا وہ میری گلتی تھی لیکن میں ابھی اس گلتی کی بھرپائی کرنے آیا ہوں تم اس میں بھی میری گلتی نکال رہے ہو وہ زور زور سے چلانے لگا کہ سوہان میں بس یہ ہی چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ کیا اتنا کرنا بھی تمہارے لیے بہت مشکل ہے پھر اگلے سین میں گوہان شن اس کانسٹ ہال کے باہر پہنچ گیا تھا جہاں پہ مچنگ ہے کہ مچنگ میں پھر سے یہاں پہ آ گیا میں کبھی بھی تمہیں اپنے سے دور بھاگنے نہیں دوں گا یہاں پہ اندر مچنگ کو چھیک آئی تو وہ سوچتا ہے کہ اچانک سے مجھے اتنی تھنڈ کیوں لگنے لگی حال کے اندر لائی فین اسے چلو بجانا سکھا رہا تھا ان دونوں کو اتنا کلوز دیکھ کر گوہان شن بہت ہی گصہ ہو گیا یہ فین کو مچنگ سے دور کیا اور یہ فین سے بہت ہی گصے سے بات کرنے لگا لیکن مچنگ نے گوہان شن پہ گصہ کیا اور یہ فین سے پوچھنے لگا کیا وہ ٹھیک تو ہے تو گوہان شن اور زیادہ گصہ ہو گیا اور مچنگ کے گصے کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا یہ فین نے مچنگ سے اس کے بار میں پوچھا کیا یہ وہی ہیں جو تمہیں پچھلے تین سالوں سے انتظار کروا رہا تھا مچنگ کا چہرہ ریج ہو رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہاں مچنگ کا بھائی ہے مشاو اور مشاو کا فرینڈ ہے یہ ایفان تو یہ فین سوچتا ہے کہ اس نے مشاو کی بھائی کو بلے کیا تھا اس کا مطلب کہ اس نے میرے بھائی کو بلے کیا تھا تو پھر مجھے بھی اسے تھوڑا تنگ تو کرنا ہی پڑے گا وہ جان بوجھ کے مجھے ان کے کلوز چاہ رہا تھا اور گوہان شن کو اکسا رہا تھا یہاں پہ دوسری اور ننگی اور سمو ہوا ہوا کو باہر کمانے لے آئے تھے وہاں پہ ان لوگوں نے وہیں فش پکڑنے والا گیم دیکھا جس میں مچھلی پکڑنے پر ریوارڈ میں ٹیڈی بیر ملتا ہے ہوا ہوا کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اسے بھی وہ ٹیڈی بیر چاہیے ننگی نے اسے کہا کہ وہ اسے بڑا ٹیڈی بیر جیت کے دلائیں گا لیکن جیسا پاسٹ میں ہوا تھا بھی بلکل ویسا ہی ہوا ننگی مچھلی پکڑ یہ نہیں پا رہا تھا اور اس وجہ سے سمو کو بہتی گصہ آ رہا تھا کہ وہ پھر سے پرانے ٹرک آزمارا ہے اور اس نے تیئے کیا کہ وہ ننگی کی مدد کرے گا اس نے سمو سے کہا کہ وہ اس فیملی کیسل میں کھیلنے جانا جاتا ہے وہ کیسل اس طرح کی تین میمبر والی فیملی کے لیے اکتمی پرفیک تھا وہ لڑکی سمو سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ اپنے پارٹنر اور اپنے بچے کے ساتھ وہاں پہ کھیلنے جانا جاتا ہے سمو منع کرنے ہی والا تھا لیکن ہوا نے کہا کہ وہ وہاں پہ جانا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہا تھا تو پھر سمو مان ہی گیا کہ ہاں ٹھیک ہے جیسے ہوا ہوا بہت ہی خوش ہو گیا کہ ڈیڈی آپ بہت اچھے ہو اور ننگی کو بھی تھوڑا حاصلہ ملا کہ وہ سمو کے ساتھ اور زیادہ ٹائم سپین کر سکتا ہے